اساتیر متس دیو مالائی کہانیاں نیکی اور بدی کی قوتوں کے مابین نازق توازن اگلی زبو جب سوفی اٹھی تو وہ سیدھی ڈاک ڈبے کی طرف گئی کہ شاید اس کے لئے کوئی نیا خط آیا ہوگا لیکن اس کے لئے کوئی خط وہاں نہیں تھا سکور کا بھی اس کا دن خاصا بورنگ رہا ایسا دن کے جو گویا گزرنے میں ہی نہیں آ رہا تھا وہ بے حد بیزار ہو رہی تھی تفریق کے وقت ہاف ٹائم میں اس نے جواننا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لئے ضرورت سے زیادہ شائستگی کا مظاہرہ کیا چھٹی کے بعد وہ دونوں جب گھر کی طرف جا رہی تھی دونوں نے تیہ کیا کہ جو ہی جنگل میں نمی کم ہوگی وہ وہاں کسی رات کیمپ لگائیں گی سکول کے بعد وہ پھر ڈاک ڈبے کے پاس گئی پہلا خط میکسیکو سے اس کے باپ کا تھا اس کے باپ نے لکھا تھا کہ اسے گھر کی یاد بہت ستاتی ہے اور یہ کہ اس نے پہلی مرتبہ شترنج میں چیف آفیسر کو شکست دی ہے اس کے علاوہ اس نے لکھا کہ وہ سردیوں کی چھٹیاں گزارنے کے بعد گھر سے اپنے ساتھ جو دھیروں کتابیں لایا تھا وہ اس نے سب کی سب پر ڈالی ہیں کچھ اور خط بروشز وغیرہ بھی سوفی کو ڈاک ڈبے میں ملے اور آخر میں اسے خاکی لفافہ بھی مل گیا جس پر اس کا نام تحریر تھا اس نے اپنا بستہ اور دوسرے خطوط گھر کے اندر رکھے اور بھاگتی دوڑتی اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئی جلدی سے اس نے نئے ٹیپ شدہ کاغذات نکالے اور انہیں پڑھنے لگی دنیا کی اساتیری دیو مالائی تصویر ہلو سوفی کیسی ہو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے چنانچہ ہم بلا تاخیر فلسفے کا اپنا سفر شروع کرتے ہیں ضائع کرنے کے لئے ٹائم بالکل بھی نہیں ہے فلسفے سے ہماری مراد کیا ہے اس نصاب میں فلسفے سے ہماری مراد ہے وہ نئی طرز فکر جو چھے سو قبل مسیح میں یونان میں بتدریج پروان چڑھی اس بات کو سمجھیں کہ اس دور سے کب لوگ زندگی سے متعلق سارے اہم سوالوں کے جواب مختلف مذہبی روایات یا اساتیری کہانیوں میں ڈھونٹے تھے قدیم مذاہب کی تشریحات اساتیر یعنی دیو مالائی داستانوں کی شکل میں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی تھی یاد رہے کہ اسطورہ یا مت دیوتاؤں کے متعلق کہانیاں ہوتی ہیں جس سے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ زندگی جیسی ہے ایسی کیوں ہے ہزاروں سال تک زندگی اور کائنات کی تفہیم کے لیے یہی دیو مالائی کہانیاں استعمال ہوتی آ رہی تھی جس کی وجہ سے ایسے اسطوروں اور ان کی تشریحات کے امبار لگ چکے تھے یونانی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ان دیو مالائی کہانیوں یعنی ان اسطوروں کو زندگی اور کائنات کو سمجھنے کے لیے مستند ماننے سے انکار کر دیا تھا ہماری دنیا کے اولین فلسفی کیسے سوچتے تھے یہ سمجھانے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جب پہلے پہل فلسفی دنیا میں آئے تو ان کے سامنے دنیا کی دیو مالائی تصویر کیا تھی یعنی کہ ان کے دور میں کون سے متھ تھے کون سے اسطورے رائے تھے جنہیں دنیا کی اور زندگی کی تفسیر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا مثال کے طور پر ہم نارڈک دور کی دیو مالائی کہانیاں یا اسطوروں کو لیتے ہیں آپ لوگوں نے تھور اور اس کے ہتھوڑے کے بارے میں تو سنا ہوگا شاید اس موضوع پر بنی فلم بھی دیکھی ہوگی ناروے میں عیسائیت پھیلنے سے پہلے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ تھور رتھ پر سوار ہو کر جسے دو بکرے کھینچتے تھے آسمان کے آر پار جاتا ہے نارویجین زبان میں بجلی یعنی تھنڈر کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے تھورڈوز جس کا آسان اردو میں مطلب ہے آسمانی بجلی کی گرج سویڈیز زبان میں اس گرج کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے آسکا جسے پہلے پہل یوں بولا جاتا تھا آس اکا جس کا اردو زبان میں مطلب ہے آسمان میں دیوتا کا سفر اس زمانے میں بادل کا کڑکنا اور بجلی کا چمکنا نشانی تھی بارش کی اور بارش اس دور کے انسانوں کی جنہیں وائیکنگ کہا جاتا ہے بہت ضروری تھی اسی وجہ سے تھور کی زرخیزی کے دیوتا کی حیثیت سے پوجا ہوتی تھی چنانچہ بارش کی اساتیری تشریح یوں کی جاتی تھی کہ تھور اپنا ہتھوڑا گھوما رہا ہے اور جب بارش ہوتی کھیتوں میں بیج پھوٹتے اور پودے پروان چڑھنے لگتے فصلیں لہلہانے لگتیں تو اس کی تشریح کی جاتی تھی کہ زرخیزی کے دیوتا تھور کی یہ مہربانی ہے کھیت میں پودے کیسے پھلتے پھولتے اور باراور ہوتے ہیں یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اتنا ان لوگوں پر واضح تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان کا تعلق بارش سے بنتا ہے اور چونکہ ہر شخص کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ بارش کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق تھور سے ہے اس لیے تھور سکینڈینیویا کے لوگوں کا اہم ترین دیوتا شمار ہونے لگا تھور کیوں اہم تھا اس کی ایک اور وجہ بھی تھی اور اس وجہ کا تعلق کائناتی نظم سے تھا وائیکنگز کا عقیدہ تھا کہ آباد شدہ دنیا ایک جزیرے پر مشتمل ہے جسے ہمیشہ بحرونی خطرات کا سامنا رہتا ہے وہ دنیا کے اس حصے کو میڈگارڈ کہتے تھے اس کا مطلب وسطی سلطنت اس میڈگارڈ یا وسطی سلطنت کے اندر ایسگارڈ یا دیوتاؤں کی سلطنت تھی میڈگارڈ کے باہر اٹگارڈ کی سلطنت یا دغاباز دیوتاؤں کی مملکت تھی یہ دیو دنیا کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور اس مقصد کے لیے ہر قسم کے آیارانہ ہتھکنڈے اور چالیں استعمال کرتے رہتے تھے اس طرح کے بدفطرت افریتوں کو اکثر انتشار اور بدنظمی کی قوتیں ایول فورسز کہا جاتا تھا نظم اور بدنظمی کی ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ جنگ جاری رہتی تھی اور یہ تصور صرف سکینڈینیویا ہی نہیں دنیا کی دیگر تمام ثقافتوں میں بھی موجود رہا ہے کہ نیکی اور بدی کی قوتوں کے مابین نازک توازن موجود ہے اور اسی توازن پر یہ دنیا کھڑی ہے وستی سلطنت کو افریت جن مختلف طریقوں سے تباہ کر سکتے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ زرخیزی کی دیوتا فریحہ کو زبردستی اٹھا کر لے جاتے اگر انہوں نے یہ کامکر دکھایا پھر نہ کھیتوں میں کوچھوگے گا اور نہ عورتیں بچوں کو جنم دے سکیں گی چنانچہ انتہائی ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طور پر ان افریتوں کو ان بدی کے دیوتاؤں کی روک تھام کی جائے برے دیوتاؤں کے ساتھ اس کشم کش میں تھور مرکزی کردار تھا اس کا تھوڑا محض بارشی نہیں برساتا تھا بلکہ اس سے بڑھ کر کام کر سکتا تھا یہ بدنظمی اور انتشار کی خطرناک قوتوں کے خلاف جد و جہد میں قلیدی ہتھیار تھا اس سے وہ تقریباً غیر محدود قوت کا مالک بن جاتا تھا مثلاً وہ اس سے برے دیوتاؤں کو اپنا نشانہ بنا سکتا تھا انہیں ہلاک کر سکتا تھا اور پھر اسے کبھی یہ پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسے گما دے گا کیونکہ بومر رینگ کی طرح یہ ہمیشہ اس کے پاس واپس آ جاتا تھا فطرت کا توازن کیسے قائم رکھا جاتا تھا اور نیکی عبدی کے مابین مسلسل کش مکش کیوں جاری رہتی تھی یہ اس کی اساتیری وضاحت ہے اور این مین وضاحت کی یہی قسم ہے جسے فلس فیونے بعد میں کائنات کی وضاحت کے لیے غیر موضوع اور ناکافی قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا تھا لیکن سوال محض وضاحتوں کا نہیں تھا جب خوشک سالی اور تاؤن جیسی بلائیں سروں پر منڈلا رہی ہوتی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ فانی انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے اور انتظار کرتے رہتے کہ غیر فانی دیوتا کب مداخلت کرتے ہیں انہیں بدی کی قوتوں کے خلاف جد و جہد میں کچھ نہ کچھ خود بھی کرنا پڑتا تھا وہ یہ کام مختلف مذہبی رسوم کی ادائیگی شاعر کی پابندی سے کرتے تھے نارس زمانے کی اہم ترین مذہبی رسم چڑھاوا یا نظر نیاز تھی کسی دیوتا کے حضور نظر پیش کرنے کا نتیجہ اس دیوتا کی قوت بڑھانے کی صورت میں نکلتا تھا مثلا انسانوں پر یہ لازم آتا تھا کہ وہ دیوتاؤں کے حضور نظر پیش کریں تاکہ ان میں انتشار اور بدنظمی کی قوتوں کے خلاف جد و جہد کرنے اور انہیں تسخیر کرنے کی قوت پیدا ہو سکے اکثر یہ مقصد کسی دیوتا کے نام پر کسی جانور کی قربانی دے کر حاصل کیا جاتا تھا تھور کو جو بھینڈ دی جاتی تھی وہ عام طور پر بکری کی ہوتی تھی جہاں تک اوڈین کا تعلق ہے اس کی بارگاہ میں بعض اوقات انسانوں کی قربانی بھی دی جاتی تھی اس کینڈینیویا کے ممالک کا مشہور ترین اسطورہ یا مت ایڈرک کی نظم تھرائیم کا منظوم قصہ دلے اف تھرائیم میں بیان ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک روز جب تھور نیند سے بیدار ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ہتھوڑا غائب ہے اس پر اسی اتنا جلال آتا ہے کہ اس کے ہاتھ کامپنے لگتے ہیں داڑھی لرزنے لگتی ہے وہ اپنے دست راست لوکی کی میت میں فریحہ کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپنے پر آریتن لوکی کو دے سکتی ہے تاکہ وہ برے دیوتاؤں کی سرزمین جو ٹون ہائم جا سکے اور معلوم کر سکے کہ کیا تھور کا ہتھوڑا وہ تو نہیں چرا کر لے گئے جو ٹون ہائم میں لوکی کی ملاقات برے دیوتاؤں کے بادشاہ تھرائیم سے ہوتی ہے تھرائیم کہتا ہے کہ ہتھوڑا وہی چرا لیا ہے اور اس نے اسے زمین کے نیچے سات لیک اکیس میل کی گہرائی میں چھپا رکھا ہے وہ مزید کہتا ہے کہ جب تک فریحہ کو اس کی دلہن بنا کر اسے پیش نہیں کیا جاتا دیوتاؤں کو ہتھوڑا واپس نہیں ملے گا نیکی کے دیوتاؤں کے سامنے اب ایک صورتحال ہے برے دیوتاؤں نے ان کے انتہائی اہم دفاعی ہتھیار پر قبضہ کر لیا ہے یہ سراسر ناقابل قبول صورتحال ہے جب تک تھوڑ کا ہتھوڑا برے دیوتاؤں کے پاس ہے انہیں اچھی طرح دیوتاؤں اور انسانوں پر کامل تسلط حاصل رہے گا ہتھوڑے کے عوض وہ فریحہ کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن یہ مطالبہ بھی اتنا ہی ناقابل قبول ہے اگر دیوتاؤں اپنی ذرخیزی کی دیوی سے وہ جو کہ ساری ذیہیات مخلوق کا تحفظ کرتی ہے دستبردار ہو جاتے ہیں کھیتوں اور میدانوں سے گھاس غائب ہو جائے گی اور تمام دیوتاؤں اور انسان فنا ہو جائیں گے خیر اسطورہ آگے چلتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوکی دیوتاؤں کے شہر ایسکارڈ واپس آ جاتا ہے اور فریحہ سے کہتا ہے عروسی ملبوسات پہن لو کیونکہ تمہیں برے دیوتاؤں کے بادشاہ کے ساتھ بیعہ کرنا ہے فریحہ غصے سے پھنکارنے لگتی ہے اور جواب دیتی ہے میری جوتی کرے گی یہ بیعہ لوگ کیا کہیں گے یہی نہ کہ مجھے مردوں کا خفت ہو گیا ہے اس لئے اب دیو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی ہوں تب دیوتا ہائم ڈال کو ایک انوکھا خیال سوچتا ہے وہ تجویز پیش کرتا ہے کہ دلہن کا لباس تھور پہن لے اگر وہ اپنے بال بڑھا لے اور اپنے بلاوس کے نیچے دو پتھر باندھ لے وہ بالکل عورت معلوم ہوگا یہ بات تھور کو بھی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے مگر وہ اس تجویز پر کسی خاص جوش و خروش کا اظہار نہیں کرتا لیکن آخر ایک عروس تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ یہی واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا ہتھوڑا واپس حاصل کر سکتا ہے چنانچہ تھور عروسی لباس پہنائے جانے پر رضا مند ہو جاتا ہے لوکی کو دلہن کی رفیقہ بنا دیا جاتا ہے جب دیوتا جو ٹون ہائم پہنچتے ہیں دیو دعوت عروسی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں دعوت کے دوران میں دلہن یعنی تھور پورا بیل اور آٹھ سو من مچھلیاں کھا جاتی ہے وہ بیئر کے تین مشکیزے بھی پی جاتی ہے اس پر تھرائیم حیرت زدہ رہ جاتا ہے دلہن کی صحیح شناخت تقریباً صاف ہو رہی تھی لیکن پھر لوکی صورتحال کو سنبھال لیتا ہے وہ کہتا ہے فریہن کو جو ٹون ہائم آنے کا اتنا اشتیاغ تھا کہ وہ پورا ہفتہ کھانا بھی نہ کھا سکے گی اور یوں خطرہ ٹل جاتا ہے فریہا کو جو ٹون ہائم آنے کا اتنا شوق تھا کہ اس نے پورا ہفتہ کھانا نہیں کھایا تھا اس لیے وہ اتنا زیادہ کھا رہی ہے اور یوں خطرہ ٹل جاتا ہے جب تھرائیم دلہن کا بوسہ لینے کے لیے نکاب سرکاتا ہے وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ جاتا ہے کہ وہ تھور کی انگاروں کی مانن دہکتی آنکھوں میں جھانک رہا ہے ایک بار پھر لوکی اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور صورتحال سبھالتا ہے وہ کہتا ہے کہ دلہن شادی کے خیال پر اتنی دیوانی ہوئی جا رہی تھی کہ وہ پورا ہفتہ ڈھنگ سے سو نہیں سکی ہے اس پر تھرائیم حکم دیتا ہے کہ تھوڑا حاضر گیا جائے اور شادی کی رسم کے دوران میں دلہن کی گود میں رکھ دیا جائے جب تھور کو ہتھوڑا پیش کیا جاتا ہے وہ فلک شگاف کہہ کہہ لگاتا ہے پہلے تو وہ اس سے تھرائیم کو ہلاک کرتا ہے اور اس کے بعد وہ برے دیوتاؤں اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو ٹھکانے لگا دیتا ہے اور یوں یرغمال بنایا جانے کے بھیانک ماملے کا انجام بخیر ہو جاتا ہے تھور جسے دیوتاؤں کا بیٹ مین یا جیمز بونڈ کہنا چاہیے ایک بار پھر بدی کی قوتوں پر غالب آ جاتا ہے سوفی جہاں تک اس اسطورے کا تعلق ہے وہ تو ختم ہوا لیکن اس کے پیچھے مفہوم کیا ہے یہ محض دل بہلانے کے لیے نہیں گھڑا گیا تھا اسطورہ کسی اور چیز کی وضاحت کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اس کی ایک امکانی تشریح یہ ہے جب کسی سال بارش نہ ہوتی لوگ توجیح کرنے کی کوشش کرتے کہ آخر می کیوں نہ برسا کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ دیووں نے تھوڑ کا ہتھوڑا چرا لیا تھا سال کے دوران میں جس طرح موسم بدلتے ہیں اسطوروں میں شاید ان کی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی تھی سردیوں میں فطرت مردہ ہو جاتی ہے کیونکہ تھوڑ کا ہتھوڑا جو ٹائن ہائم پہنچ جاتا ہے بہار بھی آ جاتی ہے چنانچہ اسطوروں کے ذریعے لوگوں کو وہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی جو عام طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اسطورہ محض توضیح و تشریح کا کام نہیں دیتا تھا لوگ اسطورے سے وابستہ رسوم کی ادائیگی بھی کرتے تھے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جب خوشک سالی آتی تھی یا فسن خراب ہوتی تھی تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہوگا یہی نہ کہ وہ اسطورے میں بیان کرتا واقعات ڈرامے کی صورت میں پیش کرتے ہوں گے شاید گاؤں کا کوئی مرد دلہن کا لباس پہن لیتا ہوگا چھاتیوں کی جگہ پتھر رکھ لیے جاتے ہوں گے تاکہ برے دیوتاؤں سے ہتھوڑا واپس ہتھی آیا جا سکے بارش برسانے کے لیے لوگ اس قسم کی کاروائیوں سے کوئی نہ کوئی اقدامات کرتے ہوں گے تاکہ ان کے کھیت سہراب ہو سکیں اور ان میں فسنیں ہوگائی جا سکیں لوگ فطرت کی عمل کو تیز کرنے کے لیے کس طرح اپنے اسطوروں کو ڈرامائی شکل میں پیش کرتے تھے اس کی لا تعداد مثالیں دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ملتی ہیں اب تک ہم نے نورس سنمیات پر محض سرسری نظر ڈالی ہے لیکن تھور اور اوڈن فریرہ اور فریہہ ہوڈر اور ہالڈر اور متعدد دیگر دیوتاؤں کے متعلق اتنے اساتیر ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے اس قسم کی اساتیری تصورات کو دنیا بھر میں فروغ حاصل ہو رہا تھا کہ پھر فلسفیوں نے ان میں دخل انتازی شروع کر دی یونان میں جب فلسفی کی اولین صورت اپنے خد و خال تیہ کر رہی تھی تو وہاں بھی دنیا کی ایک اساتیری تصویر موجود تھی دنیا کو زندگی کو سمجھنے کے لیے وہاں بھی کئی دیو مالائی کہانیاں سنی اور سنائی مانی اور منوائی جاتی تھی یونانی دیوتاؤں کی کہانیاں صدیوں سے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی تھی یونان میں بے شمار دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں زیوس زیوس دیوتاؤں کا دیوتا آسمانوں کا خدا کہا جاتا تھا اور کئی بڑے اہم دیوتاؤں اور سورماؤں کا باپ تھا اپالو سورج مستقبل بینی موسیقی شائری اور طب کا دیوتا کہا جاتا تھا ایتھنے کو دانش اور فنون کی دیوی مانا جاتا تھا اسے ایتھنہ بھی کہا جاتا تھا اس کے علاوہ زیوس کی بہن اور اہلیہ ہیرا شراب اور شباب کا دیوتا ڈائو ناسس اپالو کا بیٹا اور علاج کا دیوتا ایسکلپیوس اور غیر معمولی طور پر طاقتور اور زیوس کا بیٹا ہرکولیس اور آگ کا لنگڑا دیوتا ہیفیسٹوس یونانی ثقافت میں جو بھی مت اور اساتیری قصے مشہور تھے وہ تقریبا سات سو سال قبل مسیح کے مشہور زمانہ یونانی شاعر ہومر اور ایک دوسرے نظم گو ہیسوائیڈ نے لکھے تھے دیوتاہوں کی داستانوں اور اسطوروں کے تحریری شکل میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب ان پر بات ہو سکتی تھی ان پر بحث مقالمہ ممکن ہو گیا تھا ابتدائی یونانی فلسفیوں نے ہومر کی سنمیات کو آڑے ہاتھوں لیا کیونکہ دیوتاہ فانی انسانوں سے کچھ زیادہ ہی مشابہ تھے اور بالکل انہی کی طرح ہی انا پسند اور دغاباز تھے یہی وہ زمانہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ کھلے عام یہ کہا جانے لگا کہ اساتیر محض انسانوں کے تصورات ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے اور دیوتاہ ہمارے ہی دماغ کے تراشے ہمارے ہیرو ہیں اور کچھ نہیں ایسی سوچ رکھنے والے کائنات کے اولین انسانوں میں شامل ایک فلسفی کا نام تھا زینو فینس زینو تقریباً پانچ سو ستر قبل مسیح میں یونان میں پیدا ہوا تھا اس کا جرت مندانہ موقف یہ تھا کہ انسانوں نے دیوتاہ اپنے ایمیج اپنی شبیہ کے مطابق تخلیق کر لیے ہیں اس کا ماننا یہ تھا کہ دیوتاہ بھی ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں اور ہماری ہی طرح ان کے بھی جسم لباس اور زبانیں لینگویجز ہوتی ہیں اہلِ حبشا کا عقیدہ ہے کہ دیوتاہ سیاہ فام ہیں اور ان کی ناکیں چپٹی ہیں اہلِ تھرس کا خیال تھا کہ ان کی آنکیں نیلی اور بال سرخی مائل ہیں اگر بیل گھوڑے اور شیر دیوتاہوں کی تصویر کشی کر سکتے تو وہ دیوتاہوں کو بیل گھوڑے اور شیر بنا کر ہی پیش کرتے زینو فینس کا دور وہ تھا جب یونان میں اٹلی میں اور ایشیا کوچک مائنر ایشیا کے یونانی مقبوزات میں کئی شہری ریاستوں کی بنیاد پڑ چکی تھی ان شہری ریاستوں یعنی سٹی سٹیٹس میں جسمانی مشکت کے سارے کام غلام کیا کرتے تھے جبکہ ان سٹی سٹیٹس کے جو شہری تھے یعنی آزاد انسان ان کو اپنا وقت سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں میں سرف کرنے کی فرصت مل جاتی تھی ان سٹی سٹیٹس میں چونکہ آزاد انسانوں کو جسمانی کام کاج سے فرصت تھی تو دماغ چلانے کے لئے ان کے پاس کافی سے زیادہ وقت تھا یوں اس محول میں لوگوں نے بلکل نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا آزاد انسانوں کو بہت سے حقوق بھی حاصل تھے اور عملاً وہ ہر سوال اٹھا سکتے تھے ہر شہری یعنی ہر آزاد شہری سوال اٹھا سکتا تھا کہ معاشرہ کس طرح منظم کیا جانا چاہیے سماجی نظم و ضد کے اصول کیا ہوں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یونان کی انشہری ریاستوں میں لوگ دیو مالائی کرداروں اور قدیم اساتیر کو بیچ میں لائے بغیر فلسفیانہ زوالات پوچھ سکتے تھے اساتیری طرز فکر سے آزاد طرز فکر کی طرف یہ سفر انسان کی اقلی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم مور تھا اس طرز فکر کی بنیاد تجربے ایکسپیرینس اور عقل یعنی ریزن پر رکھی گئی یونان کے پہلے فلسفیوں کے پیش نظر ایک ہی چیز تھی کہ فطرت جن قوانین پر سارا نظام چلا رہی تھی جو بھی نیچرل پروسسیز تھے ان کی اقلی اور فطری تشریح کی جائے نہ کہ انہیں معفوق الفطرت سپر نیچرل طاقتوں کے کھیل کے طور پر دیکھا جائے سوفی جب یہاں تک پڑ چکی تو وہ اپنے خفیہ ٹھکانے سے باہر نکلی اور وسیع و عریض باغ میں بے مقصد گھومنے پھرنے لگی اس نے جو کچھ سکول میں بالخصوص سائنس کی کلاسوں میں پڑھا تھا وہ اسے بھولانے کی کوشش کرنے لگی اس نے سوچا اگر وہ فطرت کے مطالق کچھ بھی جانے بغیر اس باغ میں اکیلی پلی بڑھی ہوتی تو اس باغ کے موسم بہار کے مطالق اس کے کیا احساسات ہوتے یہ جو اچانک کسی روز بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وہ کیا تشریح کرتی یہ جو برف پڑتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے یہ سورج کیوں وہ بھرتا ہے اور شام کو کہاں چلا جاتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں وہ کیا سوچتی اگر اس کی تربیت کسی گھر سوسائیٹی یا سکول میں نہ ہوتی اس نے سوچا کہ شاید وہ اساتیری دنیا میں سارے کھیل کا تانہ بانہ کچھ اس طرح بنتی سرما کی دیوی نے دھرتی کو اپنی برفیلی گرفت میں جکڑ لیا تھا کیونکہ بدکماش موریٹ نے حسین و خوب روش شہزادی سیکیٹیا کو یخ بستہ زندہ میں اسیر کر دیا تھا لیکن ایک صبح شجاہ شہزادہ براواتو آیا اور اسے چھڑا لے گیا سیکیٹیا اتنی خوش تھی کہ اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے اور وہ چراغاہوں میں ناچنے لگی اور گیت گانے لگی وہ گیت جو اس نے زندہ کی مرتوب اور تاریخ تہخانے میں لکھے دھرتی اور درخت اتنا متاثر ہوئے کہ ان پر موجود تمام برف پگھل پگھل کر آنسوں میں تبدیل ہو گئی لیکن پھر سورج نکل آیا اور اس کی تمازت نے تمام آنسوں خوش کر دیئے پھر اندے سیکیٹیا کے گیت کی نکالی کرنے لگے اور جب حسین و جمیل شہزادی نے اپنی سنہری ظلفیں پیچھے گرائیں اس کے بالوں کے چند لچے دھرتی پر گر پڑے اور وہ کھیت کے پھول بن گئے سوفی کو اپنی تراشی یہ خوبصورت دیو مالائی کہانی پسند آئی موسم جس طرح بدلتے ہیں بارش کا برسنا سورج کا نکلنا یہ سب اگر اسے سکول میں نہ بتایا جاتا تو لازمی سی بات ہے کہ وہ خود بھی ایسی ہی کسی کہانی پر یقین کرتے عمر گزار دیتی سوفی سمجھ گئی کہ لوگوں کو ہمیشہ سے یہ جاننے کی خواہش رہی ہے کہ فطرت کس طرح کام کرتی ہے اگر ان کے پاس اپنی اپنی توضیحات نہ ہوتی تو ان کے لئے شاید جینا دوبھر ہو جاتا اور انہوں نے یہ تمام اساتیر اس زمانے میں گھڑے جب سائنس نام کی کوئی چیز ابھی موجود نہیں تھی موسیقی